یہ کہ مجھے کال آئی کہ رپورٹ کارڈ میں رپورٹ کارڈ کا ٹائم ہو گیا پھر میں واپس کو بھی اسمبلی سے بھاگا بھاگا آئے اور رپورٹ کارڈ میں بیٹھا تو آج کیا اجلاس تھا تو اپوزیشن نے طلب کیا ہوا تھا اجلاس بسیکلی آج کے اجلاس کی ریکوزیشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے اس خط کے اوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے معزز ججز نے لکھا ہے اور اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تو اجلاس جو تھا وہ جب بلایا گیا تو ہمیں لگا کہ بڑی اس کے اوپر بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہوگی لیکن جب ایجنڈا آیا تو اس میں روایتی جو ڈنڈی ماری جاتی ہے سردار ایاز صادق کا ریکارڈ اس حوالے سے پہلے بھی اچھا نہیں ہے انہوں نے ریکوزیشن کے تحت کہا بلا رہا ہوں لیکن اجنڈے میں سارا اجنڈا پچھلے اجلاس کا دے دیا اور یہ بات اس میں درج بھی نہیں تھی کہ وکلا کے معاملے پہ بھی کوئی بحث ہونی ہے بارال وہ تو اپوزیشن لیڈر آپ کو پتا ہے کہ لے سکتے ہیں فلور سپیکر سے کہ ہم نے اہم معاملے پہ بحث کرنی ہے تو بحث کروائیں لیکن اس کی نوبتی نہیں آئی لیکن اہم بات یہ بھی ہوئی کہ آسوا جو ہیں وہ ایمینے بن چکی تھی تو انہوں نے آج اہت لیا اور آج پیپرز پارٹی والے لوگ سارے آئے تھے اور زرداری سب بھی آئے تھے قومی اسمبلی کہ ان کی بیٹی آئی ہیں بلاول بھی تھے آج بلاول بھی تھے اور پیپرز پارٹی کے بہت سارے جیالے بھی آئے تھے جنہوں نے نعرے بھی لگائے ان کے اہت لینے پہ کیونکہ پارلیمانی سیاست کا آج آقاز کیا آسوا نے تو وہ انہیں سب نے مبارک بات دی اور بڑا نیک ثمناؤں کا اظہار کیا لیکن اس موقع پہ بھی پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جاری تھا اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہمیں آپ فلور دیں ہم نے بات کرنی ہے تو عزاز نارملی یہ ہوتا ہے کہ قورم پورا کرنا ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کیونکہ حکومت نے بلایا ہوتا ہے اجلاس اور اس کا بزنس جو ہے نا وہ انڈر ڈسکیشن ہوتا ہے لیکن آج کیوں کہ اپوزیشن نے بلایا تھا اور جو بزنس اگر وہ چاہ رہے تھے اپنی مرضی کا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ سکسی سکس بندوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ منیموم سکسی سکس بندے عوان میں ہونے چاہیے ادر وائز اگر اس سے کم اور کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے تو پھر اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے تو وہی ہوا جب آپس میں یہ نونک جونک چلی تھی عوض کے دوران اس کے بعد انہوں نے فلور مانگا پیپس پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے تو اس دوران کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا پیپس پارٹی نے اور جب گنتی ہوئی تو سکسی فور بندے نکلے پی ٹی آئی سکسی سکس نہیں تھے تو اس پہ اجلاس جو ہے وہ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا اور ایک اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی قومی خزانے سے پیسے لگے پر گھنٹے کا کوئی دو کروڈ روپے کا خرچات ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا پہلے تو اجلاس ہی دو گھنٹہ لیٹ ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ساری ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی لیکن اس میں پروسیڈنگز نہیں ہو سکی کہ بندے پورے نہیں تھے تو پی ٹی آئی کی سنجیدگی بھی نظر نہیں آئی اگر اس معاملے پہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ کورم کو پورا رکھتے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح پہلے بھی حکومت کی سائٹ سے بھی کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جب پوزیشن کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے یا پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے تو اس پر پرائیویٹ ممبرز اپنے بل لاتے ہیں تو پھر وہ میک شور کرتے ہیں کہ ہمارا کورم پورا ہو لیکن پی ٹی آئی کے پاس مطلوبات اداد ہے بھی لیکن ارکان کی سنجیدگی کا یہ علم ہے کہ سکسی سکس بندے ان کے پورے نہیں تھے جب کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ پورا نہیں تھا کورم اور اس کے بعد لات ملت بھی ہو گیا یار ایک تو پی ٹی آئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے لیکن آصر بشیر چوزی صاحب آپ بہت سنجیدہ ہیں مطلب یار میں نے پرگرام شروع کیا ہے اور آپ بالکل اسی طرح آ کر دیں گے میں تو دیکھیں نا شاہ جی میں تو سنجیدہ بات کرتے ہوئے سنجیدہ ہی ہوں گا نہیں یار مطلب ٹھیک ہے عید کے بعد آپ آئے ہیں کوئی یہ نہیں کہ ہلکی بھلکی بات کریں کوئی آپ نے بالکل ہی شروع کر دیا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس ہوا یار ہوا ہے بھائی کوئی اپنی بات بتائیں عید پہ دیکھیں عید پہ دوست یار آتے رہے ہیں گھر میں وہ آپ کو پتہ ہے نا میرا کزن وہ مسیر اس کے گھر جاتا ہوتا ہوں اس صفحہ اتر بھی نہیں جا سکا کیونکہ دوستوں نے مختلف ڈیز بتائے ہوئے تھے آنے کے تو وہ آتے رہے ہیں تو بس اس کے علاوہ یہ ہے کہ عید الحمدللہ اچھی گزر گئی کوئی بچوں کے پیپرز بھی تھے اور سنجیدہ عید گزری ہے یا کوئی حسی مزاق کیا جی حسی مزاق بھی ہوا بالکل آپ نہیں آیا آپ کی گھر آزری لگی یار آپ کو پتہ ہے میں ٹریول کر رہا تھا میں نہیں آسکا تو بس ایسے ہی ہے باغ دوڑ میں عید گزری لیکن چلیں ہماری بات ہوگی